موسیقی ہم اجمعین ہم ابا سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس رمضان الوارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ سے زیادہ خدا سے قریب ہونے اور اپنی کمیوں کو خود سے تلاش کرنے اور اس کو دور کرنے کی خدا اندعلم ہمیں ادایت فرمائے اور خدا اندعلم اس مہینے میں آپ دیکھئے حجیب اتفاق ہے کہ دنیا نے جس طرح سے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں گھر میں بیٹھنے کی بالکل پابندی لگا دی گئی ہے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے عبادت گزار حضرات کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا اور سنہرہ موقع ہے کہ ہم خدا اندعلم کی بارگاہ ہمیں بیٹھ کر دعا کریں اور یہاں کے دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی دنیا کا انتظام ابھی کرتے ہوئے جائیں تاکہ جو ہم یہاں سے جائیں موت تو آنی ہے آج نہیں کل تو ہم خدا کے سامنے سرخور رہیں اور خدا اندعلم ہمیں یہاں کی جو قربانیاں ہیں یہاں کی جو لحمتیں ہیں یہاں کی جو تکلیفیں ہم اللہ کے لیے اٹھا رہے ہیں خدا اندعلم ہمیں وہاں پر اس کا عجر جزیل عطا فرمائے اور جب ہم وہاں پہ پہ پہنچیں لبیت علم السلام سے ماری ملاقات ہو تو ہم وہاں پہ سرخرو ہوں انشاءاللہ اور خدا اندعلم ہمیں عجر دے لہذا اس لئے رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے کہ بہت اچھا موقع ہے ہم توبہ کریں اور خدا اندعلم اس سے دعا کریں کہ پردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے سرخرو ہوں انشاءاللہ اور خدا اندعلم ہمیں توفیق فرمائے اور اس طرح سے ہم عبادت کریں اور اپنے تمام تر جو بھی جسے کہتے ہیں کہ اپنی جو کمیاں ہیں اپنی جو جو ہم سے بلتیاں ہوئی ہیں اس کو خود ہم اور آپ جو ہیں وہ خود جسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو خود دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے ہماری جو بھی یہاں پر جو بلتیاں ہو رہی ہیں جو جو بہرحال انسان کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ آذر ہونا ہے یہ ہمارے عقائد میں ہے میں ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہے اور جو ہمارے عقیدے میں ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس عقیدے کے ادبار سے عمل کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کچھ ہے اور جو ہے ہم بیان کچھ اور کر رہے ہوں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آئیے پھر ہم چلتے ہیں اپنے اس اصلی درس کی طرف جو خدا اندیالم نے یا ایمیل اللہ السلام نے ہمیں دعاؤں کی گزارش کیا ہے اس میں جو دعا ہر روز پڑھنے کی تعقید ہے اس دعا کا نام ہے دعا افتتاح پچھلے تین چار درس سے ہم جو ہیں وہ دعا افتتاح پر گفتگو کر رہے تھے اور آپ حضرات کو یہ بتا رہے تھے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے سلیختہ کیا ہے کیسے آپ دعا مان سکتے ہیں کیسے آپ کے دعا پوری ہو سکتی ہے اس کا داخل میں جو دعا کی جا رہی ہے جو مانگا جا رہا ہے اس کا بھی سلیختہ سکھا ہے کہ مانگے کیا خدا اندیالم سے ہم جاتے ہیں اور خدا سے اپنے تمام خواہشات کو رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے اور دنیا کی چیزیں پہ طلبگاری اکثر دیکھا ہے کہ ہم زیادہ کرتے ہیں چونکہ اس سے ہمارا سروکار ہے جیسے رس سروکار ہے کھانے پینے سے بیماری سے صحت سے مسائل سے شادی سے بیعہ سے جھگڑے سے لڑائی سے ان سے ہمارے جو ہیں جیسے روبرو ہیں مسائل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو ہم اسی ہی کی دعا کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اس کا سلیخہ جو ہے دعا افتتا میں ہمیں بتایا گیا ہے اور کل ہم نے اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے لفظ پڑھی تھی دعا افتتا کے آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دعا قائل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں دعا وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی اپنے لئے جتنا کم دعا کریں گے اتنی آپ کے دعا خود با خود قبول ہوگی خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے بندوں کا خیال کرتا ہے مومنین کا خیال کرتا ہے تو خدا آپ کا خیال کرے گا تو دعا مانگنے میں کوشش یہ کریں کہ دوسروں کے لئے دعا مانگیں دوسروں کے لئے کہیں اور اپنے لئے دعا کم مانگیں اور خدا سکھیں گردگار تو جانتا ہے ہم مومنین کے لئے دعا کر رہے ہیں ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر دیں جانے کس مومن سے خدا مندعالم بہت زیادہ محبت کرتا اور اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے اسی لئے آج کا جو جملہ ہے وہ اسی کی طرف ہے اے میرے اللہ یہ دعا افتتا کا جملہ ہے کہ اے میرے خدا جو حق رکھتا تھا جو عمل جو ہمیں کرنا چاہیئے تھا پرودگار ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں دعا کیا ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے چاہے وہ ازداری کے حوالے سے ہو بہرحال کہتے ہیں ازداری میں خاص کر کہ جب ازداری کے آخری ہی آماتے تو آپ نے سنا ہوگا نوہوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر پائے اسی طرح رمضان مبارک میں جب آپ نماز پڑھیں یا افتار کریں یا مومن کو افتار کھلائیں یا جو خواتین جو ہیں وہ مومنات جو ہیں جو افتار بناتی ہیں تکلیف بڑھاتی ہیں روزے میں رہ کے اور جب ان کو تھکاوٹ کا احساس ہو تو یہی وہ دعا کریں کہ پرودگار ہم نے آج افتار تو بنایا مومن کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لیکن حق ادا نہیں کر سکے جو تیرا حق ہے تو اس میں ایک لطف آتا ہے تو وہی کہہ جو میں حق تھا وہ ادا نہیں کر پائے اور جو ہم سے جیسے کہتے ہیں کہ کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالی جو اس کمیوں کو انشاءاللہ تو پولی کر دے گا یعنی کر کتا ہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے گا کمیاں رہ گئی ہیں تو سواب اتنا ہی دے گا کمی کے بغیر تو سواب کو خدا اندعالم کم نہیں کرے گا دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے کہ کمی کے بغیر خدا اسے ہم کرنا چاہے دیتے ہنڈٹ پرسن لیکن ہم سے ہوا نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا تو خدا ٹونٹی پرسنٹ رہنے کی بنا پر ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اسی پرسنٹ پر ہی آپ کو عجر دے گا وہ تو کریم ہے وہی کہنا کہ تو رہ گئی ہے کمی پردگار اسے سکورہ کر دے یعنی ہنڈٹ پرسنٹ پر سواب دے چونکہ ہم نے کوشش تو کی تھی لیکن انسان ہوں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے اللہمالوم بہی شاستنا خدا یا ان کے ذریعے ہمارے انتشار کو اجماع میں تبدیل کر دیکھیں ان کے ذریعے امام زمانہ کے ذریعے یہ امام زمانہ کو سلوات کے بعد ان کی طرف اشارہ دعا ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم منتشر ہیں ہم آپس میں اختلافات ہیں آپ دیکھیں گروپ بازی ہے پارٹی بازی ہے گروپ بازیاں ہیں کتنی گروپ بازیاں ہیں کو امام زمانہ آنے کی وجہ ان کے سختے میں ختم کر دے یعنی ہم ایک ہو جائیں ٹھیک ہے گروپ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا فرینڈ کا گروپ بنا لیکن مذہب کے معاملے میں یا گروپ سے مراد مذہب کے معاملے میں جو گروپ ہے کہ مذہبی معاملے میں جو ہے ہم اس طرح سے گروپ بازی کر چکے ہیں کہ ناہلوں کو اہل بنا دیا ہے اور جو اہل ہیں انہیں ناہل بنا دیا گیا ہے تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہماری گروپ بازی سے اور ہمارے اس پروپیگنڈے سے اور ہمارے جھوٹی باتوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کب کیا جائے گا یا تو امام زمانہ کے صدقے میں خدا ختم کر دے ایک مسئلہ یا امام زمانہ کو ظہور کر دے جو ظلم ہو رہا ہے کہ ناہلوں کو بٹھالا جا رہا ہے اور اہل کو محروم کیا جانے جیسا کہ حضرت علی کے دور میں بھی ہوا ہے پھر پرویا ہوا وَرْتُقْ بَهِ فَتْقَنَا اور ہمارے تفریقے کو ختم کر دے جو ہمارے اندر اختلافات ہیں اسے ختم کر دے ان کے صدقے میں وَقَسِّرْ بَهِ قِلَّتَنَا اور جو ہم پراکندہ ہو کر چھوٹے چھوٹے گروپ میں بڑھ گئے ہیں ان کو یہ جہا کر کے ہمیں کسرت میں تبدیل کر دے جو ہم چھوٹے چھوٹے گروپ میں بڑھ کے کیا ہوں ہیں کہ قلت میں آگئے ہیں تو ہماری قلت کو کیا کر ان کے صدقے میں میں ہم زمانہ کے صدقے میں کسرت میں تبدیل کر دے یعنی ہمیں جو ہے وہ ایک مقام پر کر دے تاکہ ہم کثیر نظر آئیں وَعَزِزْ بَهِ ذِلَّتَنَا اور جو ہماری آپس میں اختلافات کی بنا پر ہمارے آپس میں انتشار کی بنا پر فساد کی بنا پر جو ہمیں رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے جو ہمیں شربندگی کا سامنا ہو رہا ہے جو زلط کا سامنا ہو رہا ہے ان کے صدقے میں کیا کر اسے عزت میں تبدیل کر دے عزیز بنا دے عزیز کب بنیں گے یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم ایک ہو جائیں گے آپس میں پیار محبت سے رہیں گے ایک دوسرے دل نہیں دکھائیں گے ایک دوسرے کا حق زیادہ نہیں کریں گے جس کا جو احترام کرنے کا حق ہے اس کا احترام کریں گے تو امام زمانہ کے تفیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو یہ سوائی جو شربندگی جو انہوں اخصانات ہو رہے ہیں اختلاف کی بنا دے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم عزت دار ہو جائیں گے یا تو امام زمانہ دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو امام زمانہ کے صدقی میں ایسا کر دے پروردگار یا امام زمانہ کا ظہور کر دے جب وہ آ جائیں گے تو ساری ذلتیں ساری اختلافات ساری غربتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے وغن بہی آئے لنا اور ہمارے ہم کو کیا کر بینیاز کر دے غنی کر دے یقین کریں بینیازی ایک ایسی نیمت ہے کہ خدا اندعالم لطفی ہوتا ہے جب ہر کسی بینیازی سے مراد ہوا سیر چلا گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے تب بھی ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا ظرف دولت کے آنے کی بنا پہ چھلکتا نہیں ہے اور دولت کے جانے کی بنا پہ ہم گھبراتے نہیں ہیں تو امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں بینیاز کر دے یعنی ہماری فکروں کو ہمارے اتوار کو ہم ٹنشن ہی میں نہ آئیں چلا گیا تو چلا گیا کوئی بات نہیں ہے پھر آ جائے گا پتہ اندعالم پھرہ میں اگر نقصان ہوتا ہے مال چلا جائے گا چلا گیا اور آ بھی گیا بہت زیادہ آ گیا تو ہمارا ظرف چھلکتا چھلکنا نہیں چاہیے یعنی بینیاز کر دے وَغْزِ بِهِ اَن مُغْرَمِنَا اور جو مقروض ہیں ہم نے جو قرضے لے لیا ہیں اسے تو ہی ادا کر سکتے نہیں ان کے صدقے میں تو ادا کر مطلب کیا ہے کہ جو مومنین مومنات اگر کسی مقروض ہو گئے ہیں قرضے میں مبتلا ہو گئے ہیں تو امام زمانہ کے صدقے میں خدا ہی قرضے سے نکالتا ہے چونکہ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جلدی انسان قرضے سے باہر نہیں آتا ہے لیکن خدا کا اگر لطف آ جائے رس میں وفصت ہو جائے کہیں سے مدد ہو جائے غیب سے تو آپ کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے پھر فرمایا وَجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا یعنی جو ہمارے ہمیں فقر آیا ہے جو فقہ ہے جوب چلی گئی ہے مثال کے طور پر یا ابھی سچویشن یہ ہے کہ بہت سے لوگ بزنس کر رہے تھے ان کا بزنس نقصان میں جا رہا ہے بہت سے لوگ کاروبار کر رہے تھے ان کا کاروبار کرونا کی وجہ سے نقصان میں جا رہا ہے تو ان کے صدقے میں وَجْبُرْ جُبْرَان کر دے یعنی جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کر دے دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے کتنا اچھا سوال ہے کہ ان کے ہی صدقے میں ہمارے نقصانات انشاءاللہ نہ گھبرائیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اللہ سے قریب ہو جائیں کہنے کا مقصد یہ ہے اور اگر بزنس کسی کا ڈوبا ہوا ہے کسی کی جاب کے آورز کم ہو گئے ہیں کسی کی جاب چلی گئی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خدا اندعالم امام زمانہ کے صدقے میں انشاءاللہ جب آپ اس کے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود جبران کرے گا یہ صلیقہ دعا افتتا میں ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے یعنی جو ہمارے اندر کمیاں ہیں پروردگار ان کے صدقے میں کمیاں کیا ہیں جلدی گھبرا جانا جو سب سے زیادہ ہمارے اندر کمیاں ہیں ہو سکتا میرے اندر بھی ہو سب کے اندر ہے فوراں جج کر لینا کسی کو یعنی کسی کے خلاف فوراں فیصلہ کر لینا بس جی ایسا ہی ہے تو جھوٹا ہے تو بیمان ہے یہ ایک برائی ہے انسان کے ذہن میں یا فوراں جج کر لینا کہ ہم تو گئے اب تو ہم بس دولت پیسہ نہیں ہم کیا کریں گے انسان انہی چکروں میں دیپریشن میں آتا ہے انہی کی وجہ سے انسان گلتیاں کرتا ہے دیپریشن میں آتا ہے تو جھگڑے لڑائی ہو جاتے ہیں میہا بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں مہاب سے اولادوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں دوستوں سے بات اخلاقی ہونے لگتی ہے بچوں سے بات اخلاقی ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا عجیب سی کیفیت ہے جو انسانوں کے در دماغ پر تاری ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سدہ بہی خلطنا نہیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں جو جلدی فوراں جج کر لینا فوراں دیپریشن میں آ جانا فوراں فیصلہ کر لینا اس کو ختم کر دے کس کے صدقے میں ان کے صدقے میں یا تو ان کے صدقے میں ختم کر دے امام زمانہ کے یا امام زمانہ کو بھیج دے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں تو ان کے پاس پہنچ جائیں وَيَسِّرْ بَهِ عُسْرَنَا اور وہاں مشکل کو آسان کر دے وَبَيِّضْ بَهِ وجُوْحَنَا عجیب سی بات ہے اور ہمارے چہرے کو نورانی کر دے یعنی انسان جو ہے نا آئینے میں کیا دیکھتا ہے آئینے میں اپنا پورا جسم کام دیکھتا ہے اپنا چہرہ سب سے دیکھتا ہے تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ چہرہ دیکھیں انسان جو بھی ہے وہ چہرہ ہی دیکھتا ہے اور ماشاءاللہ سے جو خواتین ہیں جو لیڈلز ڈیپارٹمنٹ ہے وہ چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے کتنا بڑا کھاروبار ہے کتنا بڑا بزنس ہے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو وہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور اگر چہرے پر بہت اچھا لگتا ہے تو ایک دل میں خوشی آتی ہے تو یہاں اشارہ بہی ہے کہ بیز بہی وجوہ ہمارے چہرے کو ایسا نورانی کر دے کہ ہمیں اپنے چہرے کو دیکھ کر خوشی آئے انسان اپنے چہرے کو دیکھ کر ہی اپنے ایٹیٹیوٹ کو بناتا ہے ججمنٹ کرتا ہے کہ یہاں میرا چہرہ عجیب سوارا ہے میں کیا کروں اور چیزوں کی اس سے فکر نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ انہیں اکی صاحب سے اس طرح سے ہمیں کر دے پروڑگار ان کے سطحے میں کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہمیں خوشی ملے مطلب خوشی ہے وہ بھی روحانی خوشی اور جو عصیر ہیں ہم ان کو آزاد کر دے اصارت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک واقعا فیزیکل ہے جیل ہو گئی ہے کسی بے گناہ کے بہت سے شیعہ ایسے ہیں بچا رہے اور اب ممالک میں یا اور ملکوں میں جو صرف شیعہ ہونے کے بنا پر یا مسلمان ہونے کے بنا پر ان کو جل میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی جرم و خطا کے ایک تو ان کے لئے کہ ان کو آزاد کرتے جو جہاں بھی ہوں اور ایک یہ ہے کہ جو ہم عصیر ہیں اپنی حرکتوں کی بنا پر اپنی لالچ کی بنا پر اپنے نفس کی بنا پر اپنی خواہشات کی بنا پر اپنے بہت زیادہ امیدوں میں جو ہم عصیر ہیں نا پرودگار ان کے تفائل میں زمانہ کے تفائل میں ہمیں اس سے آزاد کر دے یعنی بے نیاز کر دے آزاد کر دے کہ ہم نہ لالا چاہے نہ حسد آئے نہ بغز آئے نہ خورفات آئے نہ فساد آئے یہ بھی یہاں پر مراد ہے دیکھیں کس طرح سے دعا کا صلیخہ بتایا جا رہا ہے ہمیں عراب کو وَنجِح بِهِ طَالِبَةَنَا اور ہماری جو حاجت ہے نا جو ہماری خواہشیں ہیں اس کو پورا کر دے دو چیزیں یہاں پر جب آپ کے اپنی خواہش جو جائز خواہش ہے تو پورا ہونے لگے نا تو آپ میں بہت سے برائیاں ختم ہونے لگتے ہیں مساد کے طور پر آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے جو میجر یا شادی ہوئے تو چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے تو اگر خدا اندالم اپنی آپ کو ٹائم با ٹائم نعمتیں عطا کرتا چلا جائے اور آپ شکر عطا کرتے جائیں تو یہ جو اوپر باتیں ہیں برائیاں ججمنٹ خود انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتے ہیں مگر ایک اتنا ہی باغی ہو اتنا ہی کمظرف ہو کہ نعمتیں ملنے کے باوجود وہ شکر عطا نہ کرے تو اس کی بات نہ لگے لیکن یہاں پہ ناشکروں کی بات نہیں ہو رہی ہے ان مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر بھی ادعا کرتے ہیں تو اگر ہم شکر عطا کریں تو جو ہماری طلب ہے جو ہماری خواہشیں ہیں جائز خواہشیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اگر وہ خود بخود اللہ پوری کر دے ان کی صدقے میں تو بہت سے برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور ان کے صدقے میں جو وعدہ کیا ہے دو طریقے کے معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں ایک ہے کہ جو خدا تو نے وعدہ کیا ہے ان کے تفائل میں وہ پورا کر دے کیا وعدہ کیا ہے اس نے اللہ قرآن مجید میں کہتا جو بھی اس دنیا میں عزت دار ہونا چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت کا خزانہ خدا و اندہان کے پاس تمام عزت خدا کے پاس پھر وہ کیا گئے تھا تو عز و منتشا تو ذل و منتشا تو ہی خدا ہے جو عزت بھی دیتا ہے تو ہی خدا ہے جو ظلیل بھی کرتا وعدہ اس کا ہے کہ ہم عزت بھی دیں گے اور ہم ظلیل بھی کریں گے تو جو تُو نے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں کہ مومن اگر ہے تو ہم بہت جگہ ہے تھا کہ ہم مومن کے دل پہ سکون نازل کریں گے تقویٰ اختیار کر وہ تو یہ کر دیں گے جو وعدے پروردگار نے قرآن مجید میں کیے ہیں دنیا کے لیے وہ بھی پورا کر دیں میرے اللہ اور جو وعدہ دنیا سے جانے کے بعد تُو نے وعدہ کیا ہے مومنین کے لیے متقین کے لیے ہم نے کوشش تو کی ہے کہ ہم مومن رہیں متقی رہیں تقویٰ کی طرف جائیں تو جو وعدہ تُو نے کیا ہے اسے پورا کر دیں دیکھیں کتنی حسین دعا ہے یہ دعایں ہمیں مانگنی چاہیے اپنے نماز میں اور بالخصوص رمضان نبارک میں افطار سے پہلے جو ہے خدا اندعالم روزدار کی دعا کو رد نہیں کرتا اور یہ وقت دعا ہے جو ہم درست کے رہے ہیں اور یہ وقت بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس درست کو سنیں اور ان دعاوں کو کریں جو بتائی جا رہی ہیں کیا دعا کرنا چاہیے جو ہماری آجت کو پورا کر دیں جو وعدہ تُو نے کیا ہے اسے پورا کر دیں وَسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا اور ہمارے ان کے صدقے میں دعوت کو جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اسے ایکسپٹ کر لیں خبول کر لیں یعنی جو ہم نے وَبَرْتِ وَعَتِنَ بِهِ سُولَنَا اور جو ہم نے سوال کیا ہے فردگار اسے پورا کر دیں یعنی کتنا کتنا لطیف جملہ ہے کہ جو ہم نے سوال کیا ہے یہاں پر جو ہمارا مطالبہ ہے جو ہمارا سوال اسے پورا کر دیں وَبَلْلِغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنِيَا وَلَا آخَرَتِ آمَالَهِ اور ہماری دنیا اور آخرت کی جو آرزو ہے اسے پورا کر دیں صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی دنیا کی آرزو کیا ہے میں نے بار بار کہا ہے وہ آرزو جس کا تعلق روحانیت سے وہ آرزو جس کا تعلق دین سے ہے دنیا میں رہے کے بھی آرزو دین کی کی جاتی ہے مثال کے طور پر ہمیں ہم زیارتوں کو چلے جائیں ہم حج کرائیں ہم بہت اچھی مللس کریں ہم امم برگا میں ہمیں خدا اندار نے تب پیسہ دے کہ ہم دونیشن دیں علماء کی مدد کریں افطار کریں مومنین کے لئے خدمت کریں یہ جو جذبہ ہے نا دین کا عزداری کے حوالے سے جذبہ ہو چاہے وہ عبادات کے حوالے سے جذبہ ہو چاہے کار خیر کے حوالے سے جذبہ ہو کرنا بہت چاہتے ہیں پیسہ نہیں ہے کرنا بہت چاہتے ہیں ملتا نیرشداروں کے مدد کنا چاہتے ہیں بھائی بہنوں کے مدد کنا چاہتے ہیں لیکن ہے نہیں ہمارے پاس یہ دنیا کی طلب ہے یہ دنیا کی طلب ہے جس کو پورا کرنے کی یہ امیدیں بڑی بڑی امیدیں کیا ہیں مر بس پیسہ ہو تو ہم ملسے کریں بھائی بنو ہو جائے تو اللہ کر ایسا کرے انسانوں نے پیسہ آنے کے بعد تو انسان لالچی ہو جاتا اور بدل جاتا ہے تو یہاں پر دنیا کی بھی مراج و تمنا ہے جو عارض ہو بھی پورا کر اور آخرت کی عارض کیا ہے جب مر کے جائے تو حضرت علی میرے سامنے آئے ہم سلام کریں ہم ان کے ساتھ رہیں قبر میں سوال جواب ہو تو میرا ساتھ دے دیں قبر کشادہ ہو جائے ہماری الجنت کا دروازہ کھل جائے ہم اہل بیت اللہ مسلام سے ملاقات کریں ہم ان کے قدموں میں گرے رہیں امام زمانہ سے میری ملاقات ہو جائے یہ تو خواہشیں ہیں نا مرنے کے بعد کے خواہشیں انسان کی ہوتی ہیں اس کی طرف ہے کہ بلغ نبہی من الدنیا والآخرت آمالانا امیر اللہ اس امام زمانہ کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی جو عارضویں ہیں وہ پورا کر دے اور ہماری توجہ طلب سے زیادہ عطا فرمائے یعنی جو ہماری امیدیں ہیں نا اس سے زیادہ مجھے دے میری امید تو بہت کم ہے امید کیا ہے کہ ہم دیکھیں وہی بات آگے ہم ازازاری کریں ہماری امید کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آیا ہم ایک ملے سے سپونسر کر دیں گے یا باب الوائش کو ڈونیشن دے دیں گے یا مولانا کی ملیس کو جس سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس کو اسپونسر کر دیں گے مجالی سے اسپونسر کر دیں گے لیکن پھر کیا ہے کہ نہیں آپ کی تو خواہش ایک کی ہے لیکن پروردگار ہم ایک سوچ تو رہے ہیں لیکن اتنا آدھے کہ ہم پورا عشرہ اسپونسر کر سکیں پورا رمضان مبارک کا مہینہ اسپونسر کر سکیں پورا ڈونیشن دے سکیں یا علماء کی مدد کر سکیں یا فقراء کی مدد کر سکیں یا غرباء کی مدد کر سکیں تو ہم مدد کرنا ایک ہی چاہتے ہیں لیکن اتنا دے دے کہ ہم دسیوں کی مدد کر سکیں یہ مراد یہاں پر ہے دنیاوی دنیا میں رہ کے دنیا کی خواہش مراد یہ ہے یہ نہیں کہ صرف مجھے ملتا رہے ایک گاڑی ہو گئے دو گاڑے دو گئے چار ہو جائے چار گر ہو جائے یہ خواہش نہیں کرنی جائیں یہ خواہش کرنی جائیں کہ مجھ پر اتنا پیسہ دے کہ میں حسین کی راہ میں خرچا گا اتنا پیسہ دے کہ میں زداری کو مضبوط کروں اتنا پیسہ دے کہ میں اداروں کو مضبوط کروں اور جب دے تو کریں تب ہی آگے آپ کو ملے گا شکر کا مطلب ہے جب ملے تو کریں تب ہی آپ کو آگے ملتا جائے گا بلگنا بہی میں الدنیا بسکتا یا خیر المسولین ہم تُس سے سوال کیوں کر رہے ہیں میرے اللہ کیونکہ تُو بہترین ذات ہے جس سے سوال کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر بہترین ذات ہے فروردگار تُو تیرے علاوہ کون ہے جو ہر شاہ کے قادم تیرے علاوہ کون ہے جو ہر شاہ کا مالک ہے تیرے علاوہ کون ہے جو ہر شاہ کا خالق تیرے علاوہ کون ہے جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آگی تو تُو بہترین ذات ہے تُو بہترین خدا ہے جس سے سوال کیا جائے اور اتنا ہی تُو بہترین ہے کہ عطا کرنے والوں کو وہ عط دیتا ہے یعنی ان کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے ہم نے مانگا ایک تھا دیکھے حسین کیا تھا کیا تھی مانگا ایک تھا ملا ساتھ ہے یعنی ہماری اوقات سے ہماری توقع سے ساتھ گنا جو زیادہ دے 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 وہ حسین ابن علی ہے جو حسین ابن علی کا خدا ہے وہ ہماری وسط میں ہمارے مانگنے سے زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے پھر جو ایک جو دعا ہے جو کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آ رہی ہے عشف بہی صدور انا ہمارے سینے کو شفا دے دیکھیں جناب موسیٰ نے بھی دعا کہ تو کیا رب بشرح لی سطری پردگار میرے سینے کو کشہدہ کر دے جو سینہ ہے آپ کا جو دل کے پاس ہے تو یہ کیا ہے یہ فکر اور سونچ کا خزانہ ہے جو سینے میں ہوتا ہے اس سے کس چیز سے شفا دے دے حسد سے بغس سے نیگٹیویٹی سے فساس سے پتنے سے شیطان کے وسواس سے بہکاوے سے ہمیں ہمارے سینے کو پاک کر دے وَذِبَّهِ غَيْزَ قُلُوبِنَا اور جو ہمیں دل میں غصہ آتا ہے حسد کی بنا پہ بغس کی بنا پہ جو ہمیں غصہ آتا ہے ہمارے قلوب کو غیس سے غیس کی گندگی سے پاک کر دے وَهْدِنَا بَهِ یہ بڑی امپورٹنڈ دعا ہے وَهْدِنَا بَهِ لَمَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقْ اور پِعِذْنِكَ آئے میرے اللہ جب ہم کہیں اختلاف دیکھ رہے ہوں آپس میں اختلاف دیکھ رہے ہوں کہیں پر تو میری ہدایت کر کہ میں حق کی طرف جاؤں حق بولوں یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے حسدان محترم آج کے دور میں تو جہاں بہرحال بڑے افسوس ناگ بات ہے ہمارے درمیان میں یہ بہت خصد چیزیں ہیں کہ موہ پہ کچھ ہیں پیٹ پیچھے کچھ ہیں بات کرتے کچھ ہیں بات ختم ہونے کے بعد کچھ ہیں سامنے کچھ ہیں پیٹ پیچھے کچھ ہیں یہ جو ہمارے اندر جو بیماری آئی ہے اس سے خدا اندرلہ ہمیں نجات دے جب بھی کہیں پر کوئی اختلاف دیکھیں مذہبی اختلاف ہو ذاتی اختلاف کی بات نہیں ہو رہی ہو شاید مذہبی اختلاف ہو تو وہاں ہمیں ہدایت کر کے ہم حق کی طرف جائیں اور میں نے بار وار اپنی مجالے سے پڑا حق کیا ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے جہاں علی ابن ابھی طالب کی بات ہو رہی ہو جہاں مولا کے فضائل ہو رہے ہیں جہاں مولا کی نصیت ہو رہی ہو جہاں مولا کے دین کی بات ہو رہی ہو آپ ادھر ہی چلے جائیں یہ اللہ ہدایت کر دے مجھے زمانہ کے صدقے میں کہ ہم جو ہیں وہ جب بھی کبھی اختلاف ہو حق کی طرف جائیں بے شک تو ہی ہے جسے چاہے گا سرات مستقیم کی طرف ہدایت کر دے گا سرات مستقیم کون ہے علی ابن ابھی طالب یعنی علی ابن ابھی طالب کے راستے پر چلنے ہیں ولایت امیر الممنی کے راستے پر چلنے کے لیے ان جملے سے اللہ ہدایت کرتا ہے ہر کسی کو علی کی ولایت نصیب نہیں ہے تھے رسول کے بہت سے صحابی لیکن رسول کے صحابی ہونے کے باوجود حضرت علی کو مانتے نہیں تھے اللہ نے ان کی ہدایت نہیں کی تھی لہذا دیکھیں لعنت کا مستق بھی ہوئے وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ عُدُوْوِكَ عَدُوْوِنَا اے مَرِ اللَّهِ امامِ زمانہ کے صدقے میں اپنے دشمنوں سے بھی ہمیں مدد فرما وَعُدُوْا اَنَا اور ہمارے دشمن سے بھی یعنی مطلب کیا ہے یعنی جو خدا کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے ہم خدا کے دشمنی کو دشمنی سمجھتے ہیں خدا کا اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے ہم بھی دشمنی کرتا ہے جو اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے اس سے ہم بھی دشمنی رکھتے ہیں جو اہلِ بیعت سے دشمنی رکھتا ہے اس سے ہم بھی دشمنی رکھتے ہیں جو اخلام سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے دین سے دشمنی رکھتا ہے اس سے بھی ہم دشمنی رکھتے ہیں جو قرآن سے دشمنی رکھتا ہے اس سے بھی ہم دشمنی رکھتے ہیں تو ہمیں ان دشمنوں سے جو قرآن کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں اہلِ بیت کے دشمن ہیں ولایت کے دشمن ہیں رسالت کے دشمن ہیں توحید کے دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں ہمیں ان سے نجات دے ہمیں ان سے محفوظ رکھ ان کے شر سے ان کے فتنوں سے ان کے فساد سے پھر فرمایا اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما پھر اس کے بعد آگے جملہ ارشاد فرمایا اے میرے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے نبی کے موجود نہ ہونے کیا نہیں مطلب کیا ہے کہ اس دور میں ہمیں تُو نے بھیجا پروردگار کہ جس وقت ہمارا نبی نہیں ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے نبی نہیں ہے نبی کے دور میں نہیں بھیجا پھر کہا عجیب جملہ کہا ہے فرمایا فقد اللہ کا درود ہو تیرا درود ہو رسول اللہ پر اور ان کی آل پر اور کس وغیبت ولینا اور ہمیں شکوا بھی اس بات سے ہے کہ تُو نے مجھے اس دور میں رکھا ہے جہاں ولی جو ہے وغیر میرا ولی میرا امام میرا سب کچھ میری نگاہوں سے غائب ہے یہ شکوا ہے تیرا ہی نہیں اس سے مراد کیا ہے کہ بس ظہور کر دے غیبت کو ختم کر دے دیدار کر دے اور واقعین اس وقت تو سب سے زیادہ جو منجیے کائنات ہے جو نجات دے سکتا ہے میں اور آپ کو اس کا نام حجتِ خدا ہے وہ امام زمانہ ہے لہٰذا ان کی غیبت پر شکوا ہو رہا ہے اور اللہ جو ہے دعا ہے کہ برودگار امام کا ظہور فرما فرزند فاطمہ یوسفِ زہرہ امام زمان کے دیدار سے ہمارے آنکھوں کو منور کرمائے انشاءاللہ اور جب غیبت میں میرا ولی ہے تو ہمارے دشمنی زیادہ ہے کسر سے دشمنی آپ دیکھیں پاکستان میں شیعوں کیوں مارا جا رہا ہے کیوں اتنا آج سے اس نے شیعوں کو مارا ہے کیا قصورتا بہل لوگ کہتے ہیں تبرہ پڑھ رہے تھے تبرہ تو سارے شیعہ نہیں پڑھ رہے تھے شیعہ ہونے کی بنا پہ مارا جاتا یاد رکھئے علی کے چاہنے والے ہونے کی بنا پہ قتل کیا جا رہا ہے تو ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں جو ہمارا جینہ دوبر کر رہے ہیں ہمارے پر عذیتیں کرتے ہیں نجانے کتنی ہیں ہمارے مردوں کو چھین دیا کتنے عورتوں کو بیوا کر دیا کتنے بچوں کو یتین کر دیا تو کیوں ہمارا ولی غیبت میں اس لئے ان کے حوث سے بلند ہے پروردگار اور امام کا ظہور کر دے تاکہ جو دشمن ہیں یہ وہ آئے گا جب شیرِ خدا صاحبِ ذوالفقار لا فتح کا فرزند پاتہِ خیبر کا وارث وہ بتائے گا کہ دشمنی کا صلح کیا ہوتا ہے وَقِلْ لَتَعْدَدِنَا اور ہماری تعداد ہی بہت کم ہے دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور آپ دیکھ لیں ہماری تعداد زیادہ ہے غیبت میں رہنے کی بنا پر خدو بہت زیادہ ہیں ہماری تعداد بہت کم ہے وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا اور آسمائش بہت زیادہ ہے ہماری یقین ہے نا آج کے دور میں اب تو ہمارے درمیان بھی اس طرح سے پورپیگنڈا اس طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ چیزیں آ گئی ہیں لوگ جنرشن کنفیوز ہو رہی ہے کہ آخر سچ کیا ہے اور ہب کیا ہے یہ فتنہ ہے تو یہ شدت جو فتن ہے نا جو شدت الفتن جو فتنے کا ایک شدید توفان اٹھا ہوا ہے اگر وہ آ جائے براہ مولا آ جائے تو فتنے ختم جائیں گی وَتَصَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا اور زمانے نے ہمارے اوپر تصاہر کے معنی ہے غلبہ حاصل کرنے یعنی دنیا کی دنیا داری نے مادیت نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے یعنی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں روحانیت کے بارے ہم سوچتے ہی نہیں دین کے بارے میں صرف اپنے بارے میں اپنے دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں جس کے لیے مولا کائنات کا ایک بڑا حسین دو جملہ نصیت سنائے دیتا ہوں انشاءاللہ عجیب مولا کی بات ہے بہرحال آپ کا جو کلمات قصار ہے اس میں سے تین سو چوالیس نمبر کا ایک جملہ ہے جو آخر میں رجل علاقہ کے آپ کو مل جائے گا کہ دنیا کیسے تظاہر عالینا جو جملہ ہے کہ تظاہر الزمان علینا تظاہر کی معنی ہوتی ہے غلبہ حاصل کرنے کے ہم پر زمانے نے غلبہ حاصل کر لیا ہے تو ان غلبے سے نکلنے کے لیے مولا کی بڑی اچھی نصیت ہے مولا کی بڑا اچھا جملہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں فرما رہے اے لوگو اللہ سے ٹرو کتنی ہی امیدوار ہیں جن کی امیدیں پوری نہیں ہوتی بہت سے خواہشیں ہیں بادشاہ بن جا نہیں ہوتے اور کتنی ہی گھر بنانے والے ہیں جنہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا ہے تقوی اختیار کرو یعنی گھروں کی خواہش نہ کرو بڑے بڑے جو ہے اس پہ رہو کوشش کرو لیکن خواہش اور ہے کوشش اور ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے لنے اس لئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر تو بنا لے گئے لیکن بہت دن تک نصیب نہیں ہوا رہنا کتنے مال جمع کرنے والے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مال تو جمع کیا خرچی نہیں کر رہا ہے بینک میں مال پیسے جمع کیا خرچی نہیں کر رہا ہے خرچی نہیں کر رہا ہے مر گئے چھوڑ کے چلے گئے کیا فائدہ ہے اسے پیسے سے خرچ کریں اللہ کے راہ میں جب اگر ہے تو خرچ کریں نہیں ہے تو آنے کی دعا کریں اور بہت ممکن ہے کہ باطل سے جمع کیا ہوا جو پیسہ آپ کے پاس ہے بہت ممکن ہے کہ باطل سے جمع کیا ہو غلط طریقے سے پیسہ آیا ہو یا کسی حق سے انکار کر دیا ہو یا کسی کا حق چھین لیا ہو کسی کا حق مار دیا ہو یا حرام سے حاصل کیا ہو تین چلی گئے ہیں تو باطل سے باطل حرام میں فرق کیا ہے باطل میں حرام مال جو حرام چیزیں جس پر حرام کی بزنس شراب اسلام میں حرام ہے اس کے بزنس سے پیسہ کمانا ناج گانا حرام ہے اس سے پیسے کمانے کی ہے ایک باطل ہے یعنی کسی کا حق مار دینا دھوکے سے پیسہ کسی سے لینا کسی کی زمین پر اپرٹی پر خبزہ گر کے بیج دینا یہ باطل پیسہ ہے اور حق کا انکار کرنا یعنی مثال کے طور پر حق کا انکار کہ پیسے لے لو انکار کر دو جو لوگ کرتے ہیں بگ جانا وہ پیسے تین طریقے سے ہیں اور گناہوں کا بھوج لاد لیا ہو تو کیا کرنا ہے جب یہ پیسے پیسہ تو چھوٹ گیا تمہارا یہاں پہ جو تین طریقے جو تم نے حاصل کیا تھا بیمانی کر کے حرام کام کا بزنس کر کے یا انکار کر کے حق کا وہ پیسہ تو چھوٹ گیا لیکن اس کا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ تم لاد کر لے جا رہے ہو اللہ اکبر تو ہمیں توقع کرنی چاہیے لیکن خدا سے پھر فرمایا اور اس کا وبال لے کر واپس ہوا اور اس عالم میں کے پروردگار کے حضور حاضر ہو جائے جہاں صرف رنج اور افسوس یہاں تو پیسہ بھی چھوٹ گیا اور جب وہاں پر گیا خدا کے سامنے پہنچا تو سوائے رنج اور افسوس کے کچھ نہیں بچائے کتنی اچھی بات کہی ہے باطل کے طریقے سے پیسے کمائے کروڑوں روپیے کروڑوں ڈالر اپنے بینک میں رکھ لیا لوٹ مار کے در در کر کے اور مر گئے پیسہ تو ہی رہ گیا اپتہ نہیں کیا ہوگا اس کا لیکن جو اس کا گناہ آپ کو ملا اس کا بوجھ آپ خدا کے سامنے لے کر گئے اور وہاں پر سوائے افسوس کے اشار بندی کے کچھ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہوا یعنی دنیا میں پیسے بھی خرچ نہیں کر پائے پیسہ تھا تو لگزری لائف بھی جی نہیں پائے اور آخرت میں پہنچے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملا تو جو در حقیقت کھلا ہوا خسارہ ہے یعنی کھلا ہوا جو ہے وہ گھاٹا ہے جیسے ہمیں اور آپ کو احتیاط کنچے تو جو ہمارے اوپر زمانہ غالب ہوا ہے پیسہ کمانے کے چکر میں دین چھوڑ جائے شریعت چھوڑ جائے ایسا نہیں کرے خدا کو رازق کو رازی رکھیں گے تو رس خود بخود آپ کو مل جائے گا آخری بات کہتا ہوں اور چلتا ہوں دعا کی طرف اس لئے کی وقت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے افتار کا پھر فرمایا گناہوں تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک طرح کی پاک دامنی ہے کہ اب گناہ سوچی نہیں رہے مثلا ایک شخص ہے تو کبھی سوچتا بھی نہیں کہ شراب کھانے پہ جائے بھی ہر بار میں جائے کبھی سوچتا ہی نہیں کہ وہ ان طرح کی خرافات جو شریعت میں علاو نہیں کہ اس میں جائے تو یہ بھی پاک دامنی اس کی وہ نہیں جا رہا ہے تمہاری عبرو محفوظ ہے اور سوال اس سے مٹا دیتا ہے اگر اپنی عزت و عبرو چاہیے تو خدا کے علاوہ اہل بیعت کے علاوہ رسول کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو لہذا دیکھتے رہو کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو اور عبرو کا سودا کر رہے ہو دیکھتے رہو کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو کم ذرف کسانے گا اور تمہارے ہاتھ پھیلا دیا تو تمہارے عبرو بیج دے گا حضرت ہمیں اور آپ کو جو ہے اس دنیا میں دہنا چاہیے جو جملہ ہے کہ تظاہرہ زمان علینا ہمارے اوپر زمانہ غالب ہوا ہے سوائے دنیا داری کے دین کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَهِ اور اللہ محمد اور آلِ محمد فَرْصَلَّوَات بَجْوَعِنَّ عَلَى ذَالَكَ بَفَتْحٍ مِنْكَ ہمارے تمام امور میں مدد کر اپنی جانب سے جلدی کر وَوَيْزُرٍ تَقْشِفَهُ اور ہمارے رنج کو ختم کر دے وَنَصْرٍ تُعِزَّهُ ہمارے عزت دے سلطانِ حق انتوں سے رہو اور حق کی بادشاہت کو ظاہر کر دے وَرَحْمَتٍ مِنْكَ اور اس کے رحمت حاصل تجللو ناہا جو شامل حال ہو آفیت کے ساتھ ہو وَطُلْبِ سُنَا اور ہمیں اس سے اڑھا دے اسے پنہا دے رحمت کا یا رحم الرحمین اے اللہ اپنے رحمت کے ذریعے سے تُوگے رحم کرنے والا بھی ہے تو امید ہے کہ ہم چند دعاوں کو آپ سے بتایا ہے پھر نسال میں درس کو ریپیٹ کر لیجئے گا اور انہی دعاوں کو شامل حال کیجئے سب کے لئے دعا کیجئے مریضوں کے لئے دعا کیجئے یہ دعا کا وقت ہے دعا ماہِ رمضان پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تمام مومن مومنات کے لئے انشاءاللہ خدا اندعلم ہمیں عجرِ جزیل عطا فرمائے گا دعا ماہِ رمضان اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللذی لیسا کم اسلی شای وہو سمیع البصیر وہذا شہر عظمتا ہو وکرمتا ہو وشرفتا ہو وفضلتا ولا شور وہو شہر اللذی پرستا سیامہ علی وہو شہر رمضان اللذی انزلتا فیہ القرآن خدا لننا سے و بینات من الہدا والفرخان و جعلتا فیہ لیلتا الخدر و جعلتا خیران من الف شہر و یا ظلمن و لا یمنو علیکم انعلائ بفقا کے رغبتی من النار سیمن تمنو علیہ وادخل للجنہ رحمتک یا ارحمل راہمین اللہم ادخل الہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبہ کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم اغزدین کل مدین اللہم افرج عن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فکہ کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشبہ کل مریض اللہم سد فقرنا بغنات اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک اللہم اغزینا الدائن واغننا من الفقر انکا علا کل شین خدیر رحمتک یا ارحمل راہمین اللہم صلی علا محمد و اول محمد دعا اغای امام زمان ان کے ظہور کے دعا کریں اس وقت دعا ہے افطار سے پہلے اللہ روزدار کے دعا کو رت نہیں کرتا امام زمانہ کے لئے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسان صلواتکا علیہ و علا بائے فیہا ذہ ساعت و فی کل ساعة ولیا و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلا و عینہ حتی تسکنہو ارزکا توعا و تمتعہو فیہا طویلا رحمتک یا رحمل راہمین یہ بہت سے مریض ہیں جو بھی کوویڈ نائنٹین سے مریض ہیں بالخصوص نیاز جعفری صاحب اور ناہید رزوی صاحب مومنہ ہیں ان کے لئے حسین رزوی صاحب جو ڈیلی پورام کرتے ہیں نظر صاحب پاب الحوائے سے نسیم نخوی صاحب ان کے گھر سے پورام ہو رہا ان کے اہلیہ ان کے تمام رشتدار عائزہ حباب اقبال عزی صاحب اور جو بھی مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں پورام ان کے لئے ان کی تمام رشتداروں تمام مومن مومنات کے تمام انسانوں کی صحتیابی کے لئے جن کے نام لیے گئے ان کی صحتیابی کے لئے آئیے پانچ بیر امیو جیب کے عمل کرتے ہیں تلکہ خدا اندعالم جو مریض ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین سے بہت سے نام آئے ہیں اور ہمارے رشتداروں میں بہت سے مریض ہوئے ہیں کوویڈ سے ان کے لئے اور جو مریض نہیں ہیں وبا سے محفوظ رنے کے لئے آئیے پانچ بیر امیو جیب کے عمل کرتے ہیں انشاءاللہ خدا اندعالم ضرور ہمارے دعا کو قبول کرے گا تمام مریضان کو جن کا نام لیا گیا بالخصوص ناہید رضی و نیاز جعفری کو تمام مریضان کو محمد والے محمد کے صدقی میں صحت کامل عطا فرما ہمارے دعا کو قبول فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرما فضرات سے گداری شہے ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ توحید کی تلات فرما کے حسین رضی کے تمام مرہومین نظر نقوی کے تمام مرہومین اقبال رضی کے تمام مرہومین نصیم نقویر ان کے اہلیہ کے جنگر سے پورا مرہومین جو ہمارا روز افطار کا احتمام کرتے ہیں ما شاء اللہ سے نصیم بھائی اور ان کے اہلیہ اللہ ان کے رسم برکت دے صحت دے خوشیاں دے اور ان کے گھر آباد کریں انشاءاللہ اور ہمارے تمام مرہومین اور کل مومن مومنات ملت جعفریہ کے علماء خطبہ زاکرین چوارہ خدمت کرنے والے سب کے لئے ایک بار سورہ ہم تین برس و توہید کی طلاعات فرما کے احسال فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اور جو لوگوں نے آج اس پوراں کو سپونسر کیا ہے ان کے بھی مرہومین کے لئے احسال فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امدین ایاکن عبدو ویاکن اصلی نہدن الصراط المستقیم صراط اللذین انعمتا علیہم غیر المغذوب علیہم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوانہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحد اللہ سمد اللہم صلی اللہ وآلہ 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 اس ثواب کو بتو فیلے محمد وآلہ وآلہ اوزان مغرب اوفق ایٹورنٹو جیتی ہے موسیقی موسیقی